اسلام علیکم وصاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل ناظرین انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی نے ٹیسٹ ٹیم آف دی ائر کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی جانب سے اعلان کردہ ٹیسٹ ٹیم آف دی ائر میں کوئی پاکستانی بلے باز جگہ نہیں بنا سکا بابا رازم آئی سی سی کی ونڈے ٹیم آف دی ائر کا حصہ ہیں تاہم ٹیسٹ میچز میں بہترین کارکردگی کے باوجود بھی وہ ٹیسٹ ٹیم آف دی ائر میں جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں ٹیسٹ ٹیم آف دی ائر پانچ اسٹریلوی تین نیوزیلینڈ دو بھارتی جبکہ ایک انگلیش کھلاڑی پر مشتمل ہے ڈیوڈ وارنر اور ایرن فنچ نے بھارت پر کہہ ڈا دیا ٹیسٹ ٹیم آف دی ائر میں شامل کھلاڑیوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں ورلڈ کپ دوزار انیس کی فاتح ٹیم انگلینڈ کے کھلاڑی بینڈ سٹاکس ٹیسٹ ٹیم آف دی ائر کی فیرست میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ نیوزیلینڈ کی کیکٹ ٹیم سے ٹوم لیتھم بی جے ووٹلنگ نیل ونگز ایسٹریلیا سے مانڈس لیبوشین سٹیو سمیت پیٹ کیمز میچل سٹاک اور زیتھن لوین شامل ہیں جبکہ بھارتی ٹیم سے میانک گروال ویرات کولی شامل ہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ویرات کولی کو آئیسیسی کی ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ ونڈی ٹیم آف دی ائر کا بھی ایک اپتان نمزد کر دیا گیا ہے ان کے علاوہ بینڈ سٹاکس اور میچل سٹاکس وہ کھلاڑی ہیں جو دونوں ٹیموں کا حصہ ہیں واضح رہے کہ اس سے قبل آئیسیسی نے دوہزار انیس کے وارڈز کا اعلان بھی کیا تھا جس میں سے ویرات کولی مانس لیبوشین پیٹ کمز اور بینڈ سٹاکس ٹیم کا حصہ بنے ہیں آئیسیسی ایوارڈز دوہزار انیس کی تقریب میں انگلینڈ کے آل راونڈر بینڈ سٹاکس نے وارڈ کپ دوہزار انیس اور ایشیس سیریز میں شاندار کارکردگی کی بدولت پلیئر آف دی ائر کا وارڈ جیت کر سر گورڈ فیلڈ سوبرز ٹرافی اپنے نام کی ٹرسٹ کرکٹ آف دی ائر کا وارڈ اسٹریلیا کے فوس باولر پیٹ کمز کے نام رہا انہوں نے گزشتہ برس میں انسٹھ وکٹس حاصل کی دیگر کوئی بولر پینتالیس سے زائد وکٹس حاصل نہ کر سکا اسٹریلیا کے مانس لیبوشین ایمرجنگ کرکٹ آف دی ائر قرار پائے انہوں نے گزشتہ برس چونسٹھ اشارہ چرانوے کی اوسط سے رنز سکور کر کے ٹرسٹ کرکٹ میں اپنے تابناک مستقبل کی جلک دکھا دی بھارتی کپتان ویرات کولی کو سپیرٹ آف کرکٹ کے اوارڈ سے نوازا گیا انہیں یہ اوارڈ ورلڈ کپ میں اسٹریلیا کے خلاف لیگ میچ کے دوران شائکین کو سٹیو سمیتھ پر جملہ کسنے سے روکنے اور ان کی امایت کی درخواست کرنے پر دیا گیا ہے اصاف ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے اصاف ڈیجیٹل